موسیقی السلام علیکم ویورس آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرائیڈ فیش اس کے لئے ہمارے پاس جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا کنگی پر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کنیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنس ملتے رہے تو چلتے ہیں ہم انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے ہمارے پاس فیش ہے جو کہ ہم نے ون کیٹی فیش لی ہے اور اس کو اس طرح پیسز میں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ون کپ فلور ٹو ایڈز ٹی بل سپون لینن جوس ون ٹی بل سپون گارلک پیسٹ ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تو چلتے ہیں ہم نیکس پروسیجر کی طرف سب سے پہلے ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گی اور اس کے بعد ہمارے پاس جو گارلک پیسٹ ہے ہم اس کو ایڈ کر لیں گارلک پیسٹ کی جگہ پر آپ اگر آپ کے پاس گارلک پیسٹ رویلیبل نہ ہو تو گارلک پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں پیش میں پیش کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ پر کر دیں گے اور اپنے ڈوائی انگریڈینز کی طرف چلیں گے اس میں اب ہم نے ون کپ فلور اور ان دو انڈوں کو بیچ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اپنے واقعی انگریڈینٹس سالٹ وائٹ پیپر پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر اس کے بعد ہم انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تھنڈا پانی ہم نے آدھے کپ سے لے کر ایک کپ تک ڈالنا اور اس کو مکس کرنا بسیارتی بہتیار 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 مکس کرنے بہتیار 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 1 2 2 1 ڈیا پاہ پاوسود اور 1 1 2 ڈیا پاہ پاکڑے ہوناہے ہیں جب آپ کو مکس کر لیں گے آپ کو خیمک کر سکتے ہیں اور کسی چمچ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اب پھر ری باری باری کوش کر لیں گے دوسری طرف ہم نے ایک فرائی پین میں آئل ڈال کے گرم ہونے رگ دیا ہے ہم پہلے فیش کی پیسز کو ہم پہلے ڈرائی کوٹنگ کر لیں گے فیش کی پیسز کو ہم پہلے ڈرائی کوٹنگ کر لیں گے ان کی پیسز کو ہم پہلے ڈرائی کوٹنگ کر لیں گے پہلے ہمیں کی پیسز پیڑے میں پہلے ڈرائی میں گے اس کے بعد ہمیں گے اسے مرسل کے مرسل کا مرسل کریں میں اسے فریشے پھولیں گے اور میں اسی طرح پھول دیں گے پھر باقی فیشے پھولیں گے یہاں ملون ہے ہمارے فشے پھولیں گے دیکھئے کتنی خوبصورت اور ڈیلیشیس لگ رہی ہے آپ بھی بنائیے اپنے گھر بانا کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ